دوستو اگر آپ بھی اپنے انچاہے بالوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ماتر اس نسکے کا استعمال کریے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے جو انچاہے بال ہے بنا کسی درد کے جڑ سے ختم ہو جائیں اور دوبارہ سے بال نہ ہو گئے یعنی کہ بالوں کی ریگ روتی ہی نہ ہو تو ماتر اس نسکے کا استعمال کریے آپ کے انچاہے بال بھی ختم ہوں گے اور دوبارہ سے بال بھی آپ کے نہیں نکلیں گے تو سب سے پہلی سامگری ہمیں لینا ہے یہ ہے دوستو لیمن یعنی کی نیبو نیبو کا ہم کتنا لیں گے آدھا نیبو کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے کٹوری میں یہ جو نیبو ہے یہ کیا کرے گا آپ کے انچاہے بالوں سے آپ کو چھٹکارا بھی درائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے اسکیلپ کو یعنی کی آپ کی تچا کو بلکل صاف کرے گا کلین کرے گا اور بالوں کی جڑوں کو یہ کمجور بنائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پہ نیبو کیا کرتا ہے یہاں پہ ہم نیبو کا زیادہ استعمال کریں گے زیادہ نیبو کا استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کے انچاہے بال جرسی ختم ہوگی اب اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے قریباً آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاودر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں یہ جو ہلدی پاودر ہے اس میں دوستو انٹی بیکٹیریل گڑ ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بالوں کی انٹی بیکٹیریل گڑ اور انٹی سپٹیگڑ ہوتے ہیں اس میں یہ کیا کرتا ہے بالوں کی ری گروت ہی ختم کر دیتا ہے اور بالوں کو بھی نکالنے میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی توچہ پر نکھار لائے گا آپ کی جو اسکن ہے ٹائٹ ہوگی برائٹ ہوگی کہنے کا مطلب ہے آپ اپنے ہاتھ کے پیر کے انچاہے بالوں کو جرسے ختم کر سکتے ہیں ماتر اس نسکے سے اب اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے یعنی کی میٹھا سوڈا یہ بالکل بھی نقصان نہیں کرے گا دوستو اس سوڈے کو ہم لوگ کھاتے ہیں اور کھانے والی چیز کوئی بھی نقصان نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو بیکنگ سوڈا ہے اسے ہم بٹوروں میں ڈالتے ہیں اور اسے ہم چھولے بغیرہ میں اووالے میں یوچ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بیکنگ سوڈا یعنی کی میٹھا سوڈا اس کو آپ کو ڈالنا ہے آدھا چمچ آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا آپ ڈالیے یعنی کی میٹھا سوڈا اب ان سبھی چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کریے یہ جو میٹھا سوڈا ہے آپ کے انچاہے بالوں کو جڑوں سے کمجور بنائے گا بالوں کو جھلسائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی کیا کرے گا ری گروت بھی ختم کر دے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیشٹ کو میں نے ملائیا تو یہ ابھی تھوڑا سا گاڑا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں نیبو کا رس اور ڈال دیں گے کوئی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ استعمال کریے ایک بار میں ہی ایک بار میں ہی آپ کو اس کا ریجلٹ دکھے گا یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس نسخے کو آپ کو اپنے چہرے پر استعمال نہیں کرنا ہے اسے آپ اپنے ہاتھ میں پیر میں انڈر آمز میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں کہیں کہ آپ اپنے انچاہے بالوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اس جگہ پر آپ آرام سے استعمال کریے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارا پیشٹ بن کر کے تیار ہو گیا ہے انچاہے بالوں کو ریموو کرنے کے لیے یہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے ہلدی پاورڈر بھی مکس کیا ہے اور یہ جو نیبو ہے نیبو ملکر کیا کرے گا بالوں کو بھی ہٹائے گا بالوں کو کمجور بھی بنایے گا بالوں کی جڑوں کو کمجور بنائے گا راؤنچو co راپےanthaں کو کلاین کرے گا جو ہمارے راؤنچو co رنہ نے بلوک ہو جاتے ہیں نا دول مٹے کی وجہے سے جندگی کی وجہے سے تو ان راؤنچو co یہ کلین کرے گا جس سے کسی یا جو پیشٹ ہے اندر تک جا سکتے گا جس سے آپ کے بالا کمجور ہوں گے تو آپ کو بس کرنا کیا ہے یہ جو نیبو کا رس ہے یہ آپ کی توچھا کو بھی کیا کرے گا جہاں آپ نے دیکھا ہاتھ کے پیر کے انڈر آمز کے کتا کالا پن ہو جاتا ہے تو اس کالے پن توچھا کے میں چمک لائے گا جان لائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ میں پیر میں کہیں پر بھی آپ اس کو جہاں کہیں کہ بھی انچائے بالوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو آپ لگائیے کیا کریں آپ اس طریقے سے پورے ہاتھ میں پیر میں اس کو آپ لگا لیجئے انڈر آمز میں لگا لیجئے اور لگا کر کے اس کو آپ قریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے دس منٹ اس کو ضرور لگائیں تاکہ یہ اچھے سے برک کر سکے یہ بالکل بھی نقصان نہیں کرے گا اور جب دس منٹ آپ کے ہو جائیں تو اس کے بعد میں آپ لیمن کا یہ جو چھلکا ہے میبو کا چھلکا لیجئے اور اس کو آپ کیا کریں تھوڑا سا چھلکے کو تھوڑا سا آپ پھیلال لیں تاکہ اس کو اچھے سے آپ اس کب کر سکے یعنی مساج کر سکیں تو آپ اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا فلال لیں اور اس کے بعد میں آپ اس سے مساج کریے آپ اپنے انچاہی بالوں پر یعنی کی اس پیشٹ پر اس سے کیا ہوگا جو بھی دھول مٹی گندگی ہوگی وہ بھی آپ کی نکل جائے گی ڈیڈ اسکن نکل جائے گی ساتھی ساتھ آپ کے بال بھی جڑ سے کھچ جائیں گے یعنی کی نکل جائیں گے تو اس نسکے کا آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے نیبو سے کیا کریں نیبو کی چھلکے سے قریبا پانچ وقت تک اس کو مساج کریے اور اس کے بعد آپ سمپل پانی سے اس کو ساف کر دیجئے اس طریقے سے اس نسکے کو آپ کو کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار آپ نسکے کا استعمال کریے آپ دیکھنا آپ کے بالوں کی ری گروت ہی ختم ہو جائے گی دو بار میں نے اس لیے بولا ہے کہ بالوں کو جڑ سے نکالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ہاتھ کے اور پیر کے بال بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے بلکل آپ ایسا نہ سوچیں بال نہیں نکلیں گے کیوں نہیں نکلیں گے کیونکہ جو ہاتھ پیر کے بالوں روحے ہوتے ہیں کوئی ایسا تھوڑی نہیں بہت موٹے موٹے بال ہوتے ہیں وہ نکلنے میں پرابلم ہوگی بلکل آسان طریقے سے نکال آتے ہیں آپ استعمال تو کریے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے جو کہ آپ کے بال ایک بار میں ہی ختم آپ اس کا استعمال کریے آپ کو اس تھائی روح سے اس کا فائدہ ملے گا آپ دو بار استعمال کریں گے دو سے تین بار آپ کے انچاہے بال ہمیستہ کے لیے جب سے ختم ہو جائیں گے بالوں کی ریگروہ نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کے دوبارہ سے نئے بال نہیں ہو گئیں گے اس لیے اس کا آپ استعمال کریے کچھ دن کے پریوک سے آپ کے انچاہے بالوں سے آپ کو ہمیستہ کے لیے چھٹکارہ ملے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں نایند اس کے ساتھ نمشکر